مچھلی پکڑنے والے ماہیگیروں جال میں پسی اور اسے قابو میں کرنے کے لیے انہیں کافی جدو جہد کرنی پڑی دیوہکل مچھلی کو کراچی کی فش ہاربر پہنچایا گیا جہاں اسے کرنوں کی مدد سے سمندر سے نکال کر خشکی پر ڈالا گیا دیوہکل مچھلی کے پکڑ جانے کی قبر سنتے ہی شہریوں کی بڑی تعداد ہاربر پر جمع ہو گئی اور مردہ مچھلی پر چڑھ کے اس کی درگت ہی بنا ڈالی مردہ مچھلی کے مالک محمود کا کہنا ہے کہ وہ اس مچھلی کو بیچنے کی کوشش کریں گے پہلی کوشش میری یہ ہوگی اس کو میں اوکشن کروں اگر اوکشن نہ ہوا تو میرے کسی کام کا نہیں ہے یہ یہ اس وقت چالیس بچہ آزار میں چلے جائے بڑی بات ہے کراچی فش ہاربر پر دیوہکل مچھلی کی موجودگی کی خبر شہریوں تک تو پہنچ گئی لیکن شاید وائل لائف کے حکام تحال اس قبر سے لا علم ہے ماہیگیروں کے مطابق پکڑی جانے والی اس مچھلی کے آزا کسی استعمال میں نہیں لائے جا سکتے لیکن میرین بائیلو جی کے طالبلموں کے لیے یہ کسی قزانے سے کم نہیں کیمرمن توصیف عباس کے ساتھ آتف حسین سچ ٹی وی کراچی